تو عرش آدم پہ سجدہ کرے یا یہاں پیدا ہو تو کعبے میں سجدہ کرے السلامات والے محمد وآلہ جس کی زندگی کے آغاز سجدے پرورتگار سے ہوتا ہو جو خاکِ کعبہ پر قدم رکھنے کے بعد پیشانی سجدے میں رکھتا ہو اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ خدا ہے یا کوئی اسے خدا سمجھتا ہے کوئی دیوانہ ہو گیا جو خدا سمجھے گا کوئی حقائق کا انکار کر دے گا جو خدا سمجھے گا اور یہ تو مالک کا احتمام تھا یہ مالک کا احتمام تھا کہ خدا کے ایک گھر میں تھی جنابِ مریم وہ بھی اللہی کا گھر تھا خدا کے ایک گھر میں تھی جنابِ مریم لیکن جب وقت آ گیا تو کہا باہر جاؤ اور بنتِ اسب باہر تھی یہ آواز آئی اندر آ جاؤ یہ فرق کیوں پیدا ہو گیا یہ لوگ میں نے کبھی کہا تھا مگر نئے مجلے کے سامنے اس لفظ کو اس لئے دورانا چاہتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے یہ اندر ہے ان سے کہا باہر جاؤ وہ باہر ہے ان سے کہا گیا اندر آ جاؤ دیوان شک ہو جائے نئے ادھر بن جا جاؤ ایسا کیوں پروردگاہ کیوں ہو گیا کہا تم نہیں جانتے ہو میں دونوں کے بارے میں گمراہ ہونے والوں کو جانتا ہوں میں دونوں کے بارے میں بہکنے والوں کو جانتا ہوں ایسا کے بارے میں جو بہکیں گے وہ بیٹا کہیں گے متوجہ ہے ایسا کے بارے میں جو بہکیں گے وہ خدا کا بیٹا کہیں گے اس کے بارے میں اگر کوئی بہکے گا تو اسے خدا کہے گا بہکنے والوں کا انداز بھی ایک جیسا نام بھی ایک جیسا توجہ کریں وہ بہکے تو بیٹا کہیں گے یہ بہکے تو خدا کہیں گے انداز بھی ایک جیسا نام بھی ایک جیسا جو بیٹا کہہ کے بہکے وہ نصارہ کہہ گے جو بیٹا کہہ کے بہکے وہ نصارہ کہہ گے جو خدا کہہ کے بہکے وہ نصاری کہہ گے توجہ کرے پروردگار نے دونوں کے انتظام کریا اے مریم تم باہر چلی جاؤ بنا تمہارا بیٹا اگر میرے گھر میں پیدا ہو گیا تو ظالموں کو کہنے کا موقع مل جائے گا جس کا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا جس کا بیٹا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا ابن اللہ ہونے کی سند مل جائے گی لہذا مریم تم باہر چلی جاؤ بنتیہ سب تم آ جاؤ تاکہ یہ تمہارا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہو دنیا کو ہوش رہے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے اے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لہذا مالک کائنات نے خود اس حقیقت کو واضح کر دیا اور یہ بندے کا کمال کردار تھا کہ خانے حق پر قدم رکھا تو پیشانی سجدے معبود میں رکھ دی یہ ہے کمال بندگی اور ظاہر ہے اللہ کے بندے جو بندگی کے قدر و منزلت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا خدا بھی بن جائے تو خدای میں کچھ نہیں رکھا خدا برحق کے منزل الگ ہے باقی طرح خدا بھی بن جائے تو خدای میں کچھ نہیں رکھا ہے جو کچھ رکھا ہے وہ بندگی میں رکھا ہے توجہ کریں جو کچھ ہے وہ بندگی میں ہے انسان کا کمال بندگی میں ہے انسان کا کمال خدا بننے میں نہیں ہے اور اگر آپ اس کی مثال چاہتے ہیں تو بہت سامنے کی مثال ہے لاکو من لکلی جمع ہو گئی شولے بھلکنے لگے اب مسئلہ خالی ہے کہ ایک بندہ خدا کو آگ میں ڈالنا ہے واقعی تو آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں موجود ہے ایک بندہ خدا ہے جو نمرود کو خدا نہیں مانتا خدا برحق یہ خدا ہی کا اعلان کرتا ہے اس ایک انسان کو جڑا دینا ہے آگ تیار ہو گئی شولے بھلک رہے ہیں مگر یہ ابراہیم آگ میں جائیں کیسے اب سب پریشان ہیں کہ ابراہیم آگ میں کیسے جائیں تدبیلیں ہو رہی ہیں ترقیبیں تیہ ہو رہی ہیں اور سنتے رہتے ہیں آپ آنکھیں میں تیہ ہوا کہ منجنیق میں رکھے دور سے پھیک دیا جائے میں اس مقام پر کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ دور سے پھیکنے کی کیا ضرورت ہے نہیں غور کر رہے آپ دور سے پھیکنے کی کیا ضرورت ہے تم نے دور سے ابراہیم کو منجنیق میں رکھے پھیکا درمیان میں تیہ ہوا چل گئی وہ کہی اور چلے گئے ساری محنت برباد بھئی اچانک ہوا چل سکتی چلیے کوئی خدا نہیں ہے تمہاری نظر میں جو ہوا چلانے والا ہے لیکن اگر اچانک ہوا چل گئی اور کہی اور چلے گئے تو یہ اتنے مہینے بھر کی محنت سے بربادی تو ہو جائے گی تو ایسی احماقت کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کہیں گے کرے کیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوتا تو مشورہ دیتا لیکن بہرحال اتنی بات عقل میں لوگوں کی آنی چاہیے تھی کہ دور سے پھیکنے کے بعد اعتبار نہیں پیدا ہوتا گئے کے نہ گئے پہنچے کے نہیں پہنچے جلے کے باقی رہ گئے کوئی جانے اے حضرتِ نمرود آپ تو خدا ہیں تفجہ کریں ابراہیم بندے خدا ہیں آپ تو خدا ہیں اعسام سی بات یہ ہے ابراہیم کا بازو پکڑیے اور دیس شوروں کے درمیان وہاں لے جائیے اور جب تک جل کے خاک نہ ہو جائے واپس نہ آئیے گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے آئندہ کوئی آپ کے خلاف سوچ رہے گی ہمت نہ کرے گا حضور بہترین بات آپ تو خدا ہیں آپ کا تو کوئی بگھلے گا نہیں ابراہیم جل جائیں گے آپ کو اتمنان ہو جائے گا دشمن جل گیا مگر نمرود یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے گوھر کریں کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی خدا ہو کے جر رہا ہے کہ جل جائیں گے بس منہ ایک لفظ کا واقعی آپ سوچ ہی لے گا وہ خدا ہی کے دعویٰ کر کے جر رہا ہے کہ آپ نے کہے تو جل جائیں گے اور ابراہیم فضا میں مطمئن ہے ملک نے کہا سہارا دوں آباب یم مائل فرہ مجھے کسی کی دروت نہیں ہے میرا خدا مجھے بچانے والا ہے اب آپ نے اندازہ کیا کہ خدای اللہ رضا یہ بندگی مطمئن ہے خدا بننے والا جانے کی ہمت نہیں کرتا بندگی کرنے والا مطمئن نفس کے ساتھ جا رہا ہے اب تو اندازہ ہوا کہ بندوں کے خدا بن جانے میں کچھ نہیں رکھا جو کچھ رکھا ہے وہ بندگی میں رکھا ہے اس لیے بنیادی مسئلہ اسلام کا یہ ہے معبود ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں سب اس کے بندے ہیں کسی کے بندگی کمزور ہے کسی کے بندگی طاقتور ہے کسی کے بندگی کم ہے کسی کے عبادت زیادہ ہے ایک ایسا انسان بھی مل سکتا ہے اور ایسا انسان بھی پیدا ہو سکتا ہے جو بندگی کا وہ حق ادا کرے کہ اس کی ہر ادا کا نام بندگی ہو جائے لیکن بالاخر یہ سب بندے ہی ہوں گے ان میں کوئی خدا نہیں ہو جائے گا تو وہ جو کریں حد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے کہ خدا اس کے سامنے خود خدا لوگوں کے سر جھکا دے ہم تو اسے بھی خدا نہیں کہتے بس یہ آخری لفظ ہے باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کرو گا اس نکتے پر غور کر قرآن مجید کا قصہ ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے نہیں یہ کوئی روایت ہے یہ کوئی تاریخی افسانہ ہے یہ قرآن مجید کی داستان ہے اس موقع کو یاد کرو جب پیکر آدم تیار ہو رہا تھا اور ہم نے کہا جب پیکر آدم میں روح فونک دی جائے اے آسمان کے رہنے والے فرشتوں فَقَوْلُهُ سَاجِدِينَ تو سجدے میں گر بولنا یہ پہلا حکم تھا اس کے بعد نتیجہ سامنے آئے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُ مَجْمُعُونَ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا کیونکہ آدم خدا ہو گئے بتائیے کوئی ایک مسلمان یہ سوٹینے والا پیدا ہوا ہے کہ جب آدم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود پروردگارِ عالم نے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ تھا جس سے حکم دیا اور ماذا اللہ دوسرا خدا یہ ہے جس کے سامنے آسمان کے معصوم فرشتوں سے سجدہ کرا دیا کہ آدم خدا ہو جائے گے نہیں ہوں گے کسی میں جورا تھا جو کہہ سکے کہ جناب آدم خدا ہو گئے نہیں ہو گئے حالانکہ خدا نے آدم کے سامنے فرشتوں سے گناہگار انسانوں سے نہیں دو چار پیسے پر سجدہ کر لینے والوں سے نہیں دولت دنیا کے ہاتھوں پھک جانے والوں سے نہیں عرشت کے رہنے والے معصوم فرشتوں سے سجدہ کرا دیا مگر اس کے بعد ہی آدم خدا تو نہیں ہو گئے عجو کریں کیوں نہ ہو گئے اس نے کہ مالک نے کہا کہ سجدہ کرو میری بات عجو کریں اس نے کہ خود پروردگار نے کہا کہ ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اگر آدم نے کہا ہوتا تو خود جناب آدم کی توحید خطرے میں پڑ جاتی خدا بننا تو بات کا مسئلہ تھا مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بندے نے کہا مجھے سجدہ کرو مالک نے کہا تو مالک تو جہاں جھکا جائے گا وہی جھک جائے گی توجہ کریں مالک جہاں حکم دے لیے گا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں حسابات نہیں چلتے ہیں مذہب میں قانور خدا چلتا ہے قانور خدا نے آدم کے سامنے اتنے فرشتوں کو جھکا دیا ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا حکم خدا سے مگر آدم تو کوئی خدا نہیں ہو گئے جناب آدم کوئی معبود نہیں ہو گئے اگر خدا نے جھکا دیا تو آسمان والوں کو بھی جھکنا چاہئے اور اگر پروردگار منع کر دے تو ہم بھی جھکیں گے اور کیا آپ یہ حسابات نہیں لکھتے ہیں وہاں یہ ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر خدا جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ مالک آپ سے بہتر جانتا ہے قانون الہرہی کیا ہے توجہ کریں آپ میں چاہتا ہوں اس مقام پر یہ دو لفظیں ہیں انہیں آپ سن لیں اور بعد دے جا کے پڑھ لیں اور پڑھنا ضروری ہے یہ بات دونوں جگہ پائیاتی ہے جب حرم امیر المومنین میں زیارت کرنے والا جاتا ہے تو زیارت کے بعد کہا گیا کہ دو رکعت نماز پڑھو نماز زیارت جو حدیعہ ہے اس معصوم کے لئے جس کی زیارت کے لئے گئے ہیں یہ حرم امیر المومنین میں نجف میں بھی یہ فقرہ پائے جاتا ہے اور حرم سید و شہدہ میں گربلا میں وہاں بھی یہ فقرہ پائے جاتا ہے جب دو رکعت نماز ہو جائے پہلے آئے سلام کیا زیارت پڑھیں اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں حدیعہ ہے یہ اللہ کے اس بندے کے لئے جو اس مرقد مقدس میں آرام کر رہا ہے جب نماز تمام ہو گئی کہ اب یہ دعا پڑھو مفاتح الجنان میں بھی دعا موجود ہے پڑھ لیئے گا اب یہ دعا پڑھو پروردگار انہی سلیتو ہاتھیں انہی رکعتیں میرے مالک یہ دو رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ حدیعہ ہے میری طرف سے اس صاحب قبر کے لئے پروردگار لکا سلیتو و لکا رکعتو و لکا سجدتو پروردگار یہ نماز بھی تیرے لیے ہے یہ رکوب بھی تیرے واسطے ہیں یہ سجدہ بھی تیرے واسطے ہیں ہائے ان کے روزے میں ہائے ان کی بارگاہ میں مگر یہ نماز تیرے لیے ہے یہ رکوع تیرے واسطے ہے یہ سجدہ تیرے واسطے ہیں کیوں لَأَنَّهُ لَا تَقُونُ السَّلَ duas رکوع ہوگا تو تیرے لیے ہوگا سجدہ ہوگا تو تیرے لیے ہوگا یہ تیرہ قانون ہے اسی قانون پر عمل کیا ہے یہ دونوں جگہ فقرہ ہے زیارتِ عمر المومنین کے ساتھ بھی اور زیارتِ مظلومِ کربلا کے ساتھ بھی ہمیں مالک حکم دے دے تو ہم کیا ہیں آسمان کے فرشتوں کو سجا کرنا بولے گا لیکن اگر پر پر دکھا کے پڑھو یہاں مگر میرے لیے تو پہیں گے وہی مگر اسی کے لیے جو کہنے والا ہے کوئی ہمارے اوپر عزام نہ لگے کوئی یہ خیال نہ کہے کہ ہم نے ان کو خدا کہہ دیا ہے ہم نے انہوں نے خدا مان لیا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مذہب کسی کے عزامات سے تعلیم ہوتا ہے ہمارا لٹرچر موجود ہے ہماری دعائیں موجود ہیں ہماری زیارتیں موجود ہیں ہماری کتابیں موجود ہیں لَا تَقُونُ السَّلَاةُ وَرْرُقُوعُ وَسْسُجُودُ إِلَّا لَقُ پرودگار یہ بندگی تیرے واسطے ہیں ان کی بار کیا تو نے کہا یہاں پڑھیں گے کہ یہ اور حکم دے گا وہاں پڑھیں گے کہ انہیں حدیہ کر دو انہیں حدیہ کر دیں گے کہ کسی کو نہیں ہم میرے لئے ہوگی تیرے واسطے ہوگی جیسے تو کہتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے اس سے کہ بندے تیرے ہیں اور ہم نے درست بندگی انہی سے سکھا ہے ہمیں بندگی کے سبق انہوں نے سکھایا ہے یہی سے تو نے کہا ہم نے ویسے کر دیا توجہ کریں یہ دو جگہ یہ فقرہ کیوں دہرایا گیا آج مجھے یہی لفظ عرض کرنا ہے اسے یاد رکھیں گے آپ یہی جملہ کہلوایا گیا روضہ امیر مومنین میں اور یہی فقرہ دوبارہ پڑھوایا گیا روضہ سیدو شہدہ میں اس لئے کے منزر کمال میں میری بات اگر کریں گے انسان کا کمال دو ہی طریقے سے پہچانا جاتا ہے یا فضائل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اب اجھو کریں یا فضائل و کمالات کے ذریعے پہچانا گیا یا مسائب کو پرداش کر رہے اور مسائب کے مقابلے سے پہچانا جاتا ہے منزل فضائل میں جس کے کمال کو سب سے زیادہ پہچانا گیا وہ ذات علی ہے منزل مصائب میں جس کے کمال کو سب سے زیادہ پہچانا گیا ہو وہ ذات حسین ابنہ علی ہے اور یہاں آنے کے بعد کا اب یہ کہو کہ بندگی تیرے واسطے ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان سے کچھ ہی کھائے تاکہ معلوم ہو جس کی بارگاہ میں آئے ہو اس سے درس بندگی سیکھا ہے ان کا دعا لیے آئے تو قیادے میں سجھا گیا کہے تو محجدِ کفا میں سجھا گیا آئے تو خاگِ مدینہ میں سجھا گیا کہے تو خاگِ کربلا میں سجھا گیا وہ اپنے مالک کی حضبتوں کا اعلان کر رہے ہیں وہ دنیا کو درس بندگی دے رہے ہیں لہذا ان سے سبق سیکھا ہے تو اس انداز سے دھو رہا ہو اب اس مقام پر ایک جمعہ جو آپ کے ذہنوں میں گوم رہا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہی یہ پروردگار اتنا باکمال بنایا تھا اپنے بندوں کو جب مالک اتنا باکمال بنایا تھا کسی کو عرش آدم پر لے گیا کسی کے واسے اپنا گھر دچا خانہ بنا دیا کسی کو کوئی کمال دے گیا یہ اتنا باکمال بنایا تھا تو جیسے کل آدم کے لیے سجدہ کرا دیا تھا ہر مسلمان سے قدر زندگی میں دو سجدہ پیغمبر کے واسے بھی کوئی مسلمان انکار کر دیتا اگر پروردگار کہہ دیتا کوئی انکار کرنے والا ہے آپ کرتے نہ کرتے ہیں میں تو کری لیتا اگر مالک کا حکم ہوتا یقین کرتا تو جب پروردگار عالم نے جناب آدم کے واسے فرشتوں کو جھکا دیا تو فقر آدم کے سامنے بھی ایک دو چاہ سجدہ کرا دیا ہوتے کہ ان کی آدمتوں کا علاوہ ہو جاتا جیسا سوال ویسا جواب پوچھنے والے ویسے سوال کیا اور جواب دینے والے اتنا ہی حسین جواب دیا کہ اس میں ان کی کوئی کمدوری نہیں ہے کمدوری تمہاری ہے کہ وہ پروردگار نے حکم نہ دیا اس میں ان کے کمال کی کمی نہیں ہے اس میں تمہارے نفس کی کمدوری ہے آدم کے سامنے سب نے سو جھکا دیا مگر کوئی ایک خدا کہنے والا نہیں پیدا ہوا جن کو آدم کے سامنے جھکایا تھا انہوں نے سجدہ کر لیا مگر خدا نہیں کہا یا حکم سجدہ نہیں آیا تب تو یہ حال ہے کہ ایک چھوٹی قوم صاحب اگر پیدا ہو گئی کہ ہکم آگیا ہوتا تو دنیا کا نفس شاہ کیا بنتا مالک تمہاری کمدوری کو پہچان رہا تھا تو پروردگار مگر ان کے کمال کو کیسے پہچانا جائے کہ اس سے پہچان لو کہ ان کے سامنے پیشانیوں کو جھکایا تھا ان کے سامنے دلوں کو جھکا دیا بس عزیزان محترم میں اپنے گفتگوں کو آج اسی مقام پر تمام کروں اسلام کا محبود ایک ہے دوسرا کوئی محبود نہیں ہے سب کا کام اسی کے بندگی کرنا ہے انبیاء نے اسی کے عبادت کی مرسلین نے اسی کا سجدہ کیا ایمہ معصومین نے اولیاء اللہ نے ہمیشہ اسی کے سامنے سر جھکایا اور سب سے کہا ہمارے ساتھ چلو اس کی بارگاہ میں سر جھکا ہو ہمارے ساتھ چلو ہمیں دیکھتے جاؤ ہم کیا کر رہے ہیں تم بھی وہی کرتے جاؤ تاکہ بندگی کا حق تو ادا ہو جائے اور جن لوگوں نے اس سبق کو سیکھ لیا انہوں نے وہ کمال حاصل کر لیا جہاں تک دنیا کے دوسرے انسان نہ پہنچ سکے کربلا میں کون باکمال ہے جو نہیں پایا جاتا کمال کی ساری قسمیں ایک مقام پر جمع ہو گئی کل میں نے آپ کے سامنے باکمال خواتیر کے تذکرہ کیا تھا آئیے آج ان کا تذکرہ کریں کہ جن کو کہا ہی جاتا ہے عبد مگر یہ یاد ہے جس کو خدا کا عبد کہا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے جس کو خدا کا بندہ کہا جاتا ہے وہ اور ہے اور جس کو غلام کہا جاتا ہے یہ اور ہے اگر یہ لفظ عبد دونوں جنہا استعمال ہوتا ہے مگر عبد خدا الگ ہوتا ہے اور یہ عبید یہ غلام جن کو غلام کہا جاتا ہے یہ الگ ہوتے ہیں مگر وہ غلام جن کا کام خالی گھر کے کام دنجام دینا گھر کی خدمت دنجام دینا ہے انہوں نے گھر والوں کے ساتھ رہ کے کتنا بلا کمال کردار حاصل کر لیا کتنی عظیم منزل حاصل کر لی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اس منزل کا آشور کی رات ہے فرزند رسول السخلین آنے والے دن کا نقشہ چاہنے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کل قربانی کا دن ہے سب راہِ خدا میں قربان ہونے والے ہیں ان کا ذکر آیا ان کا ذکر آیا حبیب کا تذکرہ ہے زہر کا ذکر ہے مسلم کا ذکر ہے برہر کا تذکرہ ہے مگر ایک سیاہ رنگ کا انسان جو سماجی اعتبار سے غلام اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے پریشان ہے فرزند رسول کیا ہم غلاموں کو راہِ خدا میں قربان ہونے کا موقع نہیں ملے گا مولا ہم میں کون سی کمزوری پائی جاتی ہے اتنا ہی تو ہے کہ ہمارا رنگ سیاہ ہے اتنا ہی تو ہے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے اتنا ہی تو ہے کہ مجھے غلام دہا جاتا ہے اس کے علاوہ میرے جذبہ قربانی میں تو کوئی کبھی نہیں میرے جذبہ بندگی میں تو کوئی کبھی نہیں پائی جاتی ہے آقا میں نہیں جانتا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا آپ کا فیصلہ تو بات بھی سامنے آئے گا لیکن مولا میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میری محبت سچی ہے اگر میرا جذبہ غلامی صادق ہے تو مجھے یقین ہے کہ جس منزل پر آپ کے سارے چانے والے ہوں گے اسی منزل قربانی پر مالک مجھے ہی پہنچائے گا وگزرتا رہا یہاں تک کہ جب آشور کے دن قربانیوں کا سرسلہ شروع ہو گیا دو چار منٹ آپ انشاءاللہ بہت مصاب ہوگے اور یہ دو منزلیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہے اور بیان کو تمام کر دینا ہے جب آشور کے دن قربانیوں کا سرسلہ شروع ہو گیا تو ایک مطلب چاہنے والا ابو ذر کا غلام جاؤن نام مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے آقا مجھے بھی جانے دیئے چاہنے والے سب قربان ہو رہے ہیں آقا مجھے بھی قربان ہونے کا موقع دیئے امام حسین خاموش ہیں جاؤن نے اپنی بات کو دھور آیا مولا کیا مجھے اس لئے اجازت نہیں مل لئیے کہ غلاموں کو راہِ خدا میں قربان ہونے کا حق نہیں کیا سیاہ رنگ والے انسانوں کو راہِ خدا میں قربان ہونے کا حق نہیں ہے امام حسین نے کہا نہیں جور خبردار یہ نہ سوچنا اسلام میں رنگ و نسل کا ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے مگر کیا کروں تمہیں تو معلوم ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے میرے گھرانے میں قربانیوں کے بعد جو ایک باقی رہ جانے والا ہے وہ میرا لار بیمار ہے اے جاؤن میں نے تم کو روک کے رکھا ہے اس کی تیمارداری کے لئے میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے بیمار ایک ربلہ کی خدمت کے واس سے ان کی تیمارداری کے واسے جاؤن تم بھی قربان ہو جاؤ گے تو میرے لار کا دیکھنے والا گوھر ہوگا سنو گے ارباب عزا کہ مولا بیمہ کیا کروں کہ میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے سیدہ سجاد کے واسے جاؤ جا کے ان سے دریافت کرو وہ کیا کہتے ہیں نہ سن سکو گے رونے والوں ایک مرتبہ جور بیمارے کربل آگے خیمے کی پشت پر آئے پشت خیمہ پر آگے کھلے ہوئے آواز دی مولا مولا نے غلام کی آواز سنی آن کھل گئی کہا جون خیریت تو ہے کیوں آئے کہا میں بابا کے پاس گیا تھا میدان کی اجازت لینے کے لئے کہ مولا مجھے بھی جانے دیئے فرمایا کہ میں نے بیمار کی خدمت کے لئے تمہیں بچا کے رکھا ہے ان سے جا کے دریافت کرو کیا کہتے ہیں سن سکو گے عزیزوں ایک پتہ بیمار کی آواز ہے جون اگر میرے مقدر میں نہیں ہے کہ میں اپنے بابا پر قربان ہو جاؤ تو مجھے کسی بیمار دار کی ضرورت رہی ہے تم جا کے میری درہ سے قربان ہو جاؤ ہاں روڑنے والوں اجازت بلی جون پر اچھی آئے کہ مولا بیمار نے تو اجازت دے دیئے حسینے کا جھجاں پھر خدا حافظ عجرکمالاللہ یہ ایک چاہنے والا تھا میدان میں گیا جہاد کرتے کرتے بھولے شکننے لگا مولا کو آواز دی حسین آئے لانچے کو اٹھوایا خیمے میں لانکے رکھا اے بیٹ اس کا رونے والا کوئی نہیں ہے یہ میرا چاہنے والا ہے اس چاہنے والے کا ماتم سیدانیوں کو کر رہا ہے لو علی و فاطمہ کی بیٹھیا اور ایک ہمش کے رہنے والے غلاب کا ماتم با دوسرا فقرہ سنو پجل سماب ہو جائے یہاں تو سیدانیوں کو روتے دیکھا اور ایک دوسرا غلام جب دھولے سے گرا حسین دور کے بستل میں آئے دیکھا چانے والا زخموں کے چور ہو گے غش کھا گیا ہے مولا بیٹھ گئے سر اٹھا گے زانوں پر رکھا روایت کا فقرہ روح سارے بروں سارا رکھ دیا بس مجلس طباب ہو گئے رونے والوں اب جو حسین کے آسو بھے اور آسو رخصار پر جبکے تو غلام نے گھبرا کیا کھو دی ارے مولا یہ کیا کر رہی آپ کے رخصارے پیغمبر کے رخصار پر اور کہا مجیزہ غلام کہا تُو نے راہِ خدا میں خوربانی دی ہے یہ تیرا مجھ غریب برحق ہے کہ میں تیرے غم میں آسو بہا ہوں ادھر سیداریاں ادھر نبی زاداں یو چانے والوں کی خوربانیاں اور ایسے ایسے آسو بہانے والے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَبْهُوا اَيَّمٌ قَلَبِيَ الْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ اَلْا إِلَيَّ وَإِلَيَّ اَلْا إِلَيَّ وَإِلَيَّ وَإِلَيَّ امریکہ سے حسنائن رجب علی ایش ایفریقہ سے مرتضی علی دینہ کینیڈا سے سید محمد رزو ورلڈ اسلامی نیٹوٹ نے ساٹھ سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر جائے کی ہیں ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامی پیچنگ سید اختر رزوی کی جشٹس آف کار ون کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہن علی مرزا کی ترجمہ کی بھی گریٹ موسلم سائنٹیس سید اختر رزوی کی پروفیسس آف ہولی پروفیٹ عبدالحادی سالے کی لکھی بھی لیٹس انڈرسننڈ ایچ ادر اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراں ہمیں لکھئے ہمارا پتہ ہے